اب یہ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ تو مشین کو چیلنگ کرنے والی بات ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد محیم انجم اصدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم اصدی ٹیکنیکل آج ایک ایسا آئیڈیا آپ کو دینے جا رہا ہوں اس سے آپ کو ڈیڑھ دو لاکھ روپے برنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی تجربات کے بعد اصل ہوتی ہیں یعنی ویڈنگ کارڈ یعنی شادی کارڈ جس کی پرنٹنگ مشین جو ہے وہ کم از کم ڈیڑھ لاک کی ہے لیکن آج میں آپ کو یہ کیپسن کے اہلی کتیس دس پرنٹر جو کہ بہت اچھا پرنٹر آل ان ون پرنٹر ہے اس پر بھی میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے یہ کس طرح کا پرنٹر ہے اور کس طرح کام کرتا ہے آج اس سے میں ویڈنگ کارڈ پرنٹ کر رہا ہوں میں نے سوچا دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں ابھی میں پرنٹنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی اس کا آپ ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ پرنٹنگ ہو گیا ایک نیا کارڈ پرنٹنگ کے لئے تیار ہے یہ اگلا کارڈ اس نے پکڑ لیا ہے پرنٹر نے یہ پرنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ تو مشین کو چیلنج کرنے والی بات ہے پرنٹنگ مشین کو چیلنج کرنے والی بات ہے اور یہ بہت آسان ہے آپ خیال سے کیجئے گا جو آپ کو طریقہ کار بتاؤں اگر اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ پرنٹنگ نہیں کر سکیں گے جس کے وجہ سے آپ اپنا پرنٹر بھی خراب کریں گے پرنٹر سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو اس کا طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ نے وہ کارڈ دیکھنے ہیں میں ابھی آپ کو موکے دکھاتا ہوں یہ پاس وہ کارڈ ہونے چاہیے جن کے اوپر سوفٹ سوفٹ پرنٹنگ ہو یعنی وہ فوٹو پیپر سے ملتے جلتے ہوں اب یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے میں ابھی چیک کر رہا ہوں اسی طرح میں نے لکھ کے رکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ بہت سوفٹ ہے یہ فوٹو پیپر کی طرح ہی ہے اس حمیلے میری طرف سے ایک ایسی ٹریک ہے جو آپ کو پوری زندگی کام دے سکتی ہے میں نے اس طرح کے کارڈ جو ہیں وہ لکھ کے علیہ دہ طور پر رکھے ہوئے ہیں اور وہی منگوالے تھا ہوں آگے سے پہلے پرنٹنگ کرواتا تھا جس کے دو سو روپے یا ڈائی تین سو روپے الگ چارجز دینے پڑتے تھے لیکن اب یہ دیکھیں میں خود پرنٹنگ کر رہا ہوں اور کتنی خوبصورت پرنٹنگ آ رہی ہے کسٹم وزید سے بہت مطمئن ہو جاتا ہے مزید ایکسپلین آپ کو کر دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے وہ شادی کارڈ ویڈنگ کارڈ وہ سیلیکٹ کرنے لکھ لینے اپنے پاس جو بہت سوفٹ ہوں فوٹو پیپر سے ملتے جلتے ہوں ہاتھ لگا کر اچھی طرح آپ نے چیک کر لینا ہے ان کو لکھ لیں جو لو پرائز میں آپ ان کا آرڈر کر دیں اس کے بعد سب سے پہلی بات جو ہے پرنٹنگ کرتے ہو ڈیزائن کرتے ہو آپ نے آؤٹ لائن نہیں دینی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 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 نے کلر نہیں دیا بیک گراؤنڈ وائٹ رکھا ہوا ہے ہر چیز کا جتنی بھی شیپس ہیں ان کا میں نے بیک گراؤنڈ وائٹ رکھا ہوا ہے مگرنا انک پھیلنا شروع ہو جاتی ہے پہلے میں فوٹو پیپر ہی یعنی یہ رکھ دیتا تھا سائیڈ پہ اور جو میرے پاس فوٹو پیپر ہوتے تھے میں ان پر پرنٹنگ کر کے کسٹمر کے حوالے کا دیتا تھا پہلے میرے پاس آئیڈیا آیا میں نے کی یہ ضرور ہے لیکن فوٹو پیپر کے اوپر کی ہیں اس طرح سے کارڈز مانگا کر میں فرس ٹائم یہ پرنٹنگ کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں جو میں آئیڈیا کرتے ہوئے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے اب میں نے کچھ پیڈز نکالے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرنٹنگ کیوں نہیں ٹھیک ہوئی کیونکہ آؤٹ لائن دیا ہوا تھا جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے میں نے آؤٹ لائن دیئے تھے اب میں نے آؤٹ لائن نہیں دیئے تو آپ یہ دیکھیں اس کا جو آؤٹ پوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں بہت ہیپی ہوں کہ میرے مائنڈ میں کے اندر یہ آئیڈیا ہے اور میں اب یہ پرنٹنگ کر رہا ہوں یعنی آپ یہ آپ سوچ نہیں سکتے میں آپ کو کتنا بڑا آئیڈیا دے رہا ہوں یعنی وہ پرنٹر جو آپ اپنے یوز کے لیے تصویریں نکالنے کے لیے یا صرف پرنٹر نکالنے کے لیے لیتے ہیں وہ ڈیرڈ لاک والا بھئی کام کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یعنی وہ مشین جو ڈیرڈ لاک کی آتی ہے اور اس پر اچھے بھلے کاریگار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چلانے کتنی مشکل ہوتی ہے وہ ہی کام آج میں ایک چھوٹے سے اپسن کا ایل اکتیس دس پرنٹر کے اندر کر رہا ہوں اس سے ریلیٹیڈ اس کی پرائز کے ریلیٹیڈ اور اس سے ریلیٹیڈ کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس پر مزید کچھ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں اب یہ پرنٹنگ ہوتی رہ گیا جس طرح فوٹو پیپر کی پرنٹنگ ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا تو بندتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ